اللہ علیہ وآلہ ہاں ان کی آنکھوں پر چشمانہ لگا ہو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ وظیفہ پڑنا ہے یعنی ان کا چہرہ اور ان کی آنکھیں آپ کو ایک دم سے اچھے سے نظر آتی رہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ لوگ آنکھوں کے ذریعے کسی کے دل میں اتر جاتے ہیں آنکھیں جسم کا بہت ہی خاص حصہ ہوتی ہیں جس کے ذریعے لوگ ہپنوٹیزم بھی کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے قابو میں کر لیتے ہیں یہ اثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا دل اور دماغ دونوں آپ کے قابو میں آ جاتے ہیں اور سامنے والا انہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے قابو میں آ جاتا ہے یعنی جسے عام طور پر وش میں کرنا بھی کہتے ہیں عمل کا طریقہ سن لیں لیکن اس کی اجازت کمنٹس کے ذریعے ضرور لے لیں اور صرف سبسکرائبرز کو ہی سے پڑھنے کی اجازت ہے جب آپ اسے پڑھیں تو اپنی آنکھوں کو ایک بار بھی نہیں جھپکائیں بھلے ہی سامنے والا اپنی آنکھیں جھپکا رہا ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ دھیان رہے کہ بس آپ اپنی پلکیں نہ جھپکائیں یہ اتنا مشکل نہیں ہے صرف تین ہی بار یہ پڑھنا ہے تو زیادہ وقت تک آپ کو پلکوں کو جھپکانے سے نہیں روکنا ہے چاہے تو آپ پہلے کچھ سیکنڈز کے لیے بنا پلک جھپکائیں پریکٹس کر سکتے ہیں اور اس بات کا خاص دھیان رکھے گا کہ جب آپ کسی کے لیے عمل پڑھیں تو اس کے بارے میں کسی دوسرے شخص کو ذرا بھی نہ بتائیں ورنہ اس کا اصل زائل ہو سکتا ہے کئی لوگ شیخی دکھانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو یہ پڑھ کر کسی کو بھی اپنے قابو میں کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں تو ایسے ہرگز نہ کریں ورنہ عمل کی تاثیر جاتی رہے گی بلا وضو میں بھی کر سکتے ہیں لیکن وضو میں کرتے ہیں تو زیادہ اثردار ثابت ہوگا ایک حدیث مبارک ہے جو صحیح ترمیزی میں درج ہے اس کی یہ دعا مبارک ہے اس دعا کو تین دفعہ پڑھیں اور اس دوران اپنی آنکھوں کو ذرا بھی نہیں جھپکائیں پھر سے سن لے سامنے والا جھپکا رہا ہے تو کوئی دقت نہیں ہے تصویر پر کر لیں جس میں اس شخص نے آنکھوں پر چشمانہ لگایا ہوا ہو اپنا جائز کام بنانے کی نیت سے یہ عمل الگ الگ انسانوں پر کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیچ میں پانچ سے دس منٹ کا گیپ یعنی وقفہ دے کر بھی کر سکتے ہیں اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی آتا فرمائے